امید کرتا ہوں سب خیاریت سے ہوں گے تو بھئی فرنکلن یار ابھی اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ہے یار ایک میں دیکھ لوں درسنگ دیکھیں آج یار محسن تھوڑا چندہ تھا اس وقت جیکٹ پہن لیے ایک میں دیکھ لوں میں درسنگ چلو ٹھیک ہے وہ یار میں دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹی وی آن ہے مجھ شک پڑھا تو اس وقت سے تو بھئی سب سے پہلے تو یار اگر آپ کو بھائی اس چینل پر نیو ہیں تو یار چینل سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تک کہ میں جو ایسی نیو ویڈیوز دالتا ہوں ان کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو یار بی بس نکلتے ہیں گھر سے اب یار میں آپ کو ایک اور بائک دکھاتا ہوں ہمارے گراج میں کھڑا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یار یہ یار ساتھ کھڑا ہوئے یہ جو زنگ لود بائک ہے یہ یار ایک فرینکلن کی دوست تھے تو انہوں نے دیا ہے یار یہ اس کے ایک توائل وغیرہ چینج کرنا ہے اور پھر یار وہ کہہ رہتے ہیں اس کی کوئی موڈیفکیشنز وغیرہ کرنی ہیں تھوڑی کو تو ابھی یار اسی پہ ہم نکلیں گے ورکشوپ کے لیے تو چلو نکلتے ہیں آج ریبان کو ذرا ریسٹ دیا یار تھوڑا میں رہا ٹھہرو یار ذرا ادھر ہیلمٹ پہن لوں ایک دفعہ بلکہ ٹھہرو آپ کو یار بیو چیک کراتا ہوں ایک دفعہ بائک کا ایف پی پی میں چیک کریں یار آپ لوگ یہ دیکھیں زنگ لود بائک ہے یار پتہ نہیں کتنا عرصہ یار یہ انہوں نے چھت پہ کھڑا کی رکھا ہے اس ویسے چلو اب یہاں سے نکلتے ہیں اب ذرا ہیلمٹ پہن لیں کیونکہ آج کافی سٹکنس ہوئی ہوئی ہے اس ویسے پھر یار آم جاہاں جاتے ہیں ساتھ ہیلمٹ پاس رکھتے ہیں تو چلو اب نکلتے ہیں موسم یار آج بڑا فٹ ہوا گے شکر ہے کہ یار اصل میں رات کو بارش ہو جاتی ہے تو اس ویسے پھر دن جو ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے یار ویسے بائک کا انجن بلکل ختم ہوا گئے لیکن یار جیسے تھائلنڈ موڈل ہے نا یہ اس بائک کی ڈرائیو ایک دفعہ صحیح پتہ چالڈ رہی ہے اب نہ اس بائک کے کوئی سسپنشن ہے نہ کوئی انجن ہے بلکل ختم ہوئی میں سب کچھ لیکن یار کتنا جم کے چالڈ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھوڑا بہت یار اس میں سٹارٹنگ کا اشو بھی آ رہا ہے تو وہ بھی اس کے یار دیکھتے ہیں کہ شاید بیٹری کا اشو مجھے لگ رہا تھا تو پھر نہیں تو اس کی بیٹری نہیں دھال دیں گے لیکن یار بائک کی ڈرائیو میں کہتا ہوں بہت فٹ ڈرائیو ہے یار اس بائک کی یعنی جو آج کل جو ہیوی بائکس آ رہے ہیں اس کے برابر یار اس بائک کی یعنی ڈرائیو ہے کمفرٹ لیول تو اتنا اچھا ہے گاڑی آگے پیچھے سپیڈ میں آ رہا تھا یار نیچی نہ دے دیں ہمیں اسے مڑ کے یار اسے ریستہ دیتے ہیں سائیڈ سے نکل جائے گا تو یار میں آپ کو بتا رہا ہوں یار کیا بائک ہے یار اسے بہت اچھا بائک ہے اوہ بائی جان دیکھو یار بائی سپیڈ میں آئے ہیں موڑ مرے ہیں گاڑی سکٹ کر رہی ہے شکر ہم اس لئے سلو سپیڈ میں تھے تو اگر اس بائک سے یار اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہمارا ہنجر پنجر الگ ہو جاتا یار یہ اب سٹارٹنگ ایشو کرنا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا یہ تو باند ہو رہا یار باہر باہر یہ تو بڑا ایشو آگیا ہے سلو کر کے دیکھتے ہیں چلو تھوڑا سا چل پڑا پھر باند ہو جاتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے یار اس میں چلو آپ دیکھتے ہیں یار اس کو کیا مسئلہ ہے یہ یار اب ایشو ہے چلو یار نکل جائیں باندنا ہوئی ہے سکنل کھلاو ہے اور باند ہو گیا یار یار ایک تو یہ اس میں پرابلم ہے چلو چلو شکر ہے نکل گئے ہیں یہ تو یار ایشو گاڑی اوپر چڑ جاتی ہی مارے چلو یہ سلو پہ یار ایشو کر رہا ہے یار بائک تو چلو دیکھتے ہیں یار اب شاپ پہ جا کے چلو یار جیسے جیسے کر کے یار بائک تو ہم لے ہی آئے ہیں ورک شاپ تک بڑی مشکلہ سیاہ ہے یار نہ پوچھیں آپ لوگ ایسے یار سٹارٹنگ ایشو اس میں بڑا تنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے مزہ نہیں آیا ایسا ہی ڈرائیف کرنے کا لیکن چلو یار ایس ایس تا پہنچی گئے ہیں جلاب اسے اندر جا کے پارک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اندر جا کے ہوئی ہے دیکھو یار آج اس نے لیڈر لگائی ہوئی ہے اس کو یار اس میں نے کہا تھا ذرا سفائی ہیں وہ کیا رہا کر دیں تو اس ویسے آج اس فائی کر رہا ہے یار میں آپ کو یہ بھی ہونڈا سوک دکھاتا ہوں جو ہم نے فوڈ ری سٹور کر دیا تو راج یار ہم اسی کو انشاءاللہ ڈلیور کرنے جائیں گے تو چلو میں بائک پارک کر لوں پھر آپ کو یار گاڑی چیک کراتے ہیں ادھر سے ہلمٹ اتار لیں یار اس کا سٹینڈ بڑا ایشو کر رہا ہے تو اس ویسے گریہ تھا چلو آپ کھڑا رہے گا یار ادھر میں ہلمٹ اتار دوں یار اب ذرا چلو اب یار ساں سے پہلے آپ کو چیک کراتے ہیں ہونڈا سوک یار اس کیاپ لوگوں نے بزرور تانہ کی ریسٹوریشن کیسی لگ رہی ہے کیونکہ اگر کسی بھائی نے بھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں یار ہم نے یہ گاڑی لی تھی کیونکہ یار ایک ہمارے اپنے جاننے والے بھائی ہیں تو انہوں نے یہ دی تھی ہمیں اس کو یار فوڈ ریسٹور کیا ہے اس کی اب پہلے کی حالت بھی دیکھنا اور اب بھی حالت چیک کریں یہ لاک ہوگی یار ہاں لاک ہے چلو میں اندر سے چابی لاتا ہوں نا بس ایک دفعہ ہی نکلتے ہوئے کر لیں گے بلکہ یار ٹھہر رہے ایک لڑکے کو جا دوں سارا کام میں اوے لڑکے بات سن یار اس بوڑ کے بعد نا یہ ساتھ والا جو ہے اس کو بھی کر دے آہ کر دیں کر دیں ٹھیک ہے اوکے لگا رہے لگا رہے چلو یار اس کو سنجھا دی اپنا کام یہ کرتا رہے گا اندر دیکھتے ہیں یار اندر بلاؤ کدھر گیا شکرہ ہمارا کدھر گیا ہوئے ادھر نہیں کھڑا اوہ یہ کھڑا یار ایک تو یار یہ پورا دن سوٹے مارتا رہتا ہے یار کیا یار سوری سار جی چلے اب نہیں کروں گا اس کے بعد اوہ اس گاڑی کو کیا مسئلہ ہے دیکھتے ہیں یار اس گاڑی کو کیا ایشو ہے کوئی سٹارٹنگ ایشو یار بتا رہا ہے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے یار اس کا گاڑی تو بڑی فٹ ہے یار انڈیٹ گاڑی ہے یہ ولی یہ کیا ہو رہا ہے یار اس کا کرانٹی نہیں پہنچ رہا یار گاڑی تک صحیح پھر تھوڑا سا کرانٹ آتا ہے دیکھیں باندھ ہو جاتی ہے چلو یار اس میں کرانٹ کا ایشو ہے اسے سمجھاتے ہیں یار اس کا وہ کرانٹ کا ایشو ہے تو ایک کام کارنا ہے اس کی بیٹری تار سب سے پہلے پھر آگے جو سمجھا ہے وہ کار میں جا رہا ہوں اوکے چلو یار اس کو بلکے بائیک بھی اندر ہی کھڑا کار دیتے ہیں دیتے ہیں یار اس کو داتے ہیں یار یہ سٹارٹ ہو جائے اللہ کرے اب چلو ہو گیا یار اب جلدی سے اس کو اندر کار دیتا ہوں کسی طریقے سے یہ نو یار یہ پھر ہی باندھ ہو جائے چلو نہیں ہوا شکر ہے چلو اب اس کو اندر کھڑا کار دیتے ہیں یار اچھو ہے لڑکے سائیڈ بھی ہو میں ادھر یار اسے پارک کار رہا ہوں سر میں اٹھاتا ہوں تو جائے ایک اٹھائی چلو اس کو یار ادھر ہی پارک کرتے ہیں یار اس کے سٹینڈ کا بہت مسئلہ ہے چلو یار سٹینڈ تو یار اب میں ٹھیک کر کے لگائی دی اس کا بڑکے بائیک کھڑا رہے یار ادھر ہی اس کا میں تو یہ سمجھاؤں گا تو اس کا میں خود کام بھی کروں گا ٹھیک ہے سار جی اوکے اوکے چلو ٹھیک ہے اوکے چلو یار میں آزر ہزرہ سوک کی چاہ بھی اٹھا لوں تو چلو نکلتے ہیں ادھر سے سب سے پہلے یار اب ہم چیک کراتے ہیں گاڑی انٹینر میں یار اس کی سفائیشویں یہ کی ہیں چلو یار بھائی نے مجھے ٹائم تو یہی دیا تھا وائرل کیشن تھی ہے یار آجو دری جائیں گے ڈیلیور کرنے یار گاڑی کے آپ لوگ ایک دوہ چیک کریں اور کمنٹس پہ ضرور بتانا ہے یار آپ لوگ کے لوگ کیسی لگی ہے میں آپ کو بھی انٹیریر دکھاتا ہوں یار انٹیریر چیک کریں آپ لوگ یار کیسی سفائیاں آئی ہیں پھر سٹارٹ ہو گیا یار لائٹ آ رہی ہے یار سارے میٹر کی لائٹس ہم نے خود چلائی ہیں یہ دیکھیں یار سپیڈ و میٹر کتنا صاف ہو گیا یار ایک یہ لائٹ لگائی ہے ہم نے اوپر اور سن روپ کو سیٹ کی ہے تھوڑا یہ سامنے بھی لائٹ لگائی ہے باکہ یار آپ دیکھیں فرنٹ پہ سپلٹر ہے سائیڈ پہ ریمز چینج کی ہیں بیک پہ اگزاست لگایا ہے ٹوہوک لگائی ہے نمبر فلیٹ کے سائیڈ پہ وہ فلیم لگایا ہے فلیم چیک کریں یار آپ باتیں چھوڑیں بس ابھی چلو یار بس ہم نکلتے ہیں شاپ سے چلو یار گاڑی کو میں نے اپنے کال لیا ادھر سے بھائی نے لوکیشن میرے ساتھ شیئر کر دی تھی تو اب ادھر ہی جا رہے ہیں بس سیدھا ہم گاڑی کی ڈرائیو اتنی فٹ ہوگی ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا یار یہ وہی گاڑی ہے جو ہم اتنی ایکسیڈنٹڈ کنڈیشن میں لائے تھے وہ یار آپ لوگ ضرور ویڈیو دیکھئے گا سہی آپ کو پتہ چلے گا کہ گاڑی کیسی تھی اور ہم نے کیسی کر دیا ہے اور یار یہ ٹرک والا کیا کر رہا ہے اس کا ہان چینج کیا یار ہم نے یہ بھائی کی سپیشل فرمائش تھی کہ یہ والا مجھے ہان چیئے ائر پریشر اسے سے یار پھر یہ ہم نے امپورٹڈ والا لگایا ہے کافی اونچی باز ہے یار اس ہان کی یار گاڑی کی پک کتنی ہوگی ہے پوچھیں نہیں یار اور بریکس بہت اچھی ہوگی ہیں گاڑی کی سائٹ سے نکال لیتے ہیں یار آہستہ سے کر کے نکل جائے گی چلو اوہ بھائی دیکھ کیوں ہے یار تو ایکسیڈنٹی نہ کارجہ جل جاتے یار گاڑی تو بہت فٹ ہوگی ہے میرے تو یار قسم سے دل آگیا یار اس گاڑی پہ تو بہتر سے نکال لیتے ہیں یار بیچ سے فٹ ہوگی یار میرا دل خود کار رہا ہے یار ایک پرانی سی گاڑی لیں اور اس کو صحیح فٹ سیریز ٹوٹ کریں ادھر یار یہ ٹرک بند ہوا تھا اس وقت سے اتنی لمبی لائن لگی تھی پیچھے کب سے یار سگنل کھلا ہوئے لوگ چالی نہیں رہے ان ٹائم پہ یار اس کا ٹرک سٹارٹ ہو گئے پرانی ٹرک ہے وہ ہو لگنے لگی تھی یار بریک بہت زبردست ہے یار لڑی کی اب تو چلو یار بھائی نے ادھر سی لوکیشن دی تھی ادھر سے چلو آگے جا کے دیکھتا ہوں انہوں نے کہا تھا یار بھائر آئیں گے تو ایک ٹول بوتھ لگا ہوگا کدھر ہے یار ادھر ٹول بوتھ یار ادھر کس سائیڈ پہ ہے انہوں نے کہا تھا وہاں سے آئیں گے تو سیدھا سیدھا تو پھر میں آگے غلط آگیا ہوں نا انہوں نے کہا تھا بالکل سیدھا چوک میں چلو ادھر سے اب گاڑی پھر موڑنی پڑے گی بھائی جن دیکھ کے ہو یار اس کی جیپ اڈرا رہا یار ہمیں اس کے پام دیکھو ابھی ٹھائر ہو یار ہماری گاڑی نہیں ہے یہ تو ہم تمہیں صحیح سبق سکھاتے چلو چھوڑو یار خیر جانے تو اسے آگئی کدھر جائے گا یار ادھر ہی رہنے زیادہ بات ہے اس نے کونسا کوئی ٹرافی جیت آئے گا جا کے چلو یار میں دیکھتا ہوں لوکیشن کدھر ہے یار ادھر انہوں نے دی تھی یار یہی ہے شاید ہاں یہی ہے چلو میں چیک کر لے تو ایک دفعہ دیکھ کے ہاں یہی شاید بات رہا ہے سر حمدان ویلاز یہی ہے نا جی سر یہی ہے ٹھیک ہے بھائی جنوکے چلو یار فائنلی در پہنچ دو گئے ہیں اندھر یار بھائیں گاڑیوں کے پیچھ ہی پارک کرتا ہوں یار یہ کوئی فلیٹس ہے اندھر بھائی نہیں بتایا تھا تو ابھی ان سے یار کال کر کے پوچھتے ہیں چلو بھائی وہ نیچے ادھرکا آگئے ہیں اور یار یہ ہماری گاڑی فائنلی ریسٹور ہو ہی کی ہے اور عرصے سے یار ہم اس کو انتظار کر رہے تھے اور دیکھو یار یہ ہمارا ہے کہنا نیبر ہی ہے یار یہ ہمیں بڑا جلاتا تھا یہ شوک دکھا کے بیٹے تم پھر ہو میں تمہیں اپنی شوک دکھاتا ہوں اسلام علیکم فریکلن بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ فرائی چیک کریں یار بھائی آپ باتیں چھوڑیں یہ درہی کاری میں نے چیک کی ہے فرائی جی کیا گاری بنائی ہے یار آپ نے چلو میں دیکھتا ہوں یار پھر بھی ہوئے ہوئے مال کلر کیا یار گاری پہ یار اللہ ہے ریم تو کسم سے لکھ پہ ختم ہو گئے ہیں اس گاری پہ چلو یار اب اس کو تھوڑی چینا ڈرائیو بھی لے کے ہم چیک کریں گے ایک دفعہ یار گاری کسم سے بہت سفٹ ہو گئی ہے یار آپ لوگوں نے زور بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میری گاری کیسے لگی یار چیزیں چیک کریں آپ لوگ ایسا انٹیزیں کیا بنا دیا بھائی میں آج ہے فرائیکلن بھائی آئی میں بھائی میں بھی جی سیر میں آتا ہوں بیٹھل بیٹھل فرائیکلن بھائی یار گاری تو آپ نے بہت مسٹ کر دیا ہے چلو یار اب اس کی تھوڑی سی درائیو بھی چیک کرتے ہیں چلو یار اس میں اب چھوڑی سی نے ایک ریویس کیمرہ بھی لگوانا پڑے گا کیونکہ مشکل ہو رہی ہے چلو کوئی نہیں ہم نکال لیتے ہیں سٹرہ سٹرہ کار کے جیسے چلو چھیک ہے چھیک ہے چلو بچ مر جائے گی یار جیسے تو یار کمال گاری ہو گئی ہے چلو نکل کے دیکھتے ہیں چھوڑی سی بگاتے بھی ہیں گاری گاری یار بہت اچھی کاری ہے جیسا یار اچھی کاری ہے جیسا یار اچھا تھا اچھی بات ہے یار کیونکہ ہمیں یہی تھا یار جیسی آپ نے کھائیں ساری وہی بلکل ایک ایک چیز وہی لگائیں ہمیں تو اللہ کا شکر ہے یار ساری چیزیں بھی مل گئیں اچھی بات ہے چلے گی اگر آپ ہمارے کام سے خوش ہیں سار جی خوش ہے سار جی میں تو پیتے ہیں زیادہ خوش ہوں آپ کے کام سے کیا کو بٹا نہیں سکتا کہ پہتے ہیں چھوڑی مکانک ہیں اور میں کہتا ہوں جی آپ جیسا کوئی مکانک نہیں ہے چلو یار اب ہم پھش گئے ہیں میں تھوڑی شکاری نکال روش کر کے جوڑ مارے یار چھوڑی شکر جو برناو کی نگر جس مار لیا یار چلو یار گھاری تھی یار پھک کمار پھک گئی یار گھاری تھی اب تو پیڑے گھاری تھی پھک تھی نہیں انجین پورٹر کے پر دشت ڈالا ہے یار فرانکر بھائی مزا جی جی انجین اس کار نے پورٹر ڈالا ہے سپیشل ریس کی آپ نے فرمائش کی تھی وہی والا چلو یار چھوڑی گھاری لگ گیا آگے سے چلو کوئی نہیں خیرش پیٹر جی لگا ہے چلو میں تو سوڑا مار کی انجین لگاچے ہیں اور یار ان کو یار جی کنی مزدوری بقیر بنتی ہے ساری دین ہے پھکے بل تو یار میں نے میں دے دیا ہے بس آگے نے ہم پیسٹے ہیں چلو جا لگاچے ہیں انرویس کر کے یار گاری کی لک کیا لک ہے یار آپ لوگ نے سوڑ بتانے کہ میری گاری کیسی لگ گیا امید ہے یار آپ لوگوں کو یہ گاری بہت پسند آئے گی یار میں نے سوڑ میں فرنکلن بھائی سے ایک توفی بات کو میں نے کہا جی میں نے گاری ریسٹور کرنی ہے فرنکلن بھائی نے کہا مسئلہ ہی نہیں سار آپ مائے پاس لئے ہیں ایسی ریسٹوریشن کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے چلو فرنکلن بھائی آپ کے کام سے بہت خوش ہیں یہ بیشے جتنے آپ نے امتائی ہیں تو اس سے آپ کو تو انشاءاللہ دو گونا بھائی سے ڈے رہے ہیں چلو جی تھانکیو سر لیکن سر یہ تو آپ کو بوجھ ہے نیاز جتنی مزدوری بنتی ہے بے شک آپ اتنی دیں نی نی فرنکلن بھائی ہم اپنی خوششت دے رہے ہیں بوجھ گیا تو یہ آپ لے لیں بے شک انشاءاللہ ایک اور کاری بھی ہے تو وہ میں دوست سے بات کرتا ہوں تو اس نے گریسٹور کرانی ہے تو اس کو میں آپ کے پاس بیجوں گا اللہ حافظ نو پرابلم سارو کی خلافیز چلو یار ایک دوست ہے اس کی یار ایک دیل بان رہی اس نے پرانی شکاری لینی ہے تو اس نے یار ریسٹور کرنی ہے اس سے اچھلو اس کو یار فرنکلن بھائی کو بتائیں گے اس کے کام تو بہت اچھا کیا انہوں نے انشاءاللہ آگے بھی مکاریوں کا کام کراتا روں گا ہی نہیں سی اچھے یار کافی کیونکہ جو مکاریوں کو کر رہے ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اور فرنکلن بھائی خود بھی بہت اچھے بنے ہیں میں ان کے کام سے بہت خوش ہوں انشاءاللہ اب میں اور لوگوں کو پیٹر ہوں گا تو چلو بھائی اللہ حافظ چلو یار گاڑی کی تو ڈیلیگری ہوگی فائنلی یار بھائی تو کافی خوش ہوں ہیں چلو یار بہت اچھی بات ہے یہ تو یار یہ ریبان آپ چیک کریں کتنی فٹ لگری ہے گلوسی لک ہے یار گاڑی کی بڑی یہ اصل میں نے فل موڈیفائی ہوئی ہے تو ہماری سوی سے سٹاک ہے چلو میں اب یار ادھر کوئی کیب وگر اب لائیتا ہوں اوہو بیزی ہوگا یار یہ فل ٹائم بیزی رہتا ہے یہ تو چلو میں دوسرے پر کر لیتا ہوں یار ادھر وہ ان کی دو ڈپارٹمنٹ ہیں نا آئی اوپر ہے چلو اس کو یار کہتے ہیں بیج دے یار ٹیکسی ادھر ابھی یار ام ٹیکسی پہ جائیں گی سیدھا گھاری چلو آر یہ یار ٹیکسی کہہ رہا ہے چلو بھائی کہہ تو رہے تھے یار ایک ان کا دوست ہے تو اس نے بھی ریسٹوریشن کرانی ہے دیکھتے ہیں یار اب اس کی کونسی گاڑی ہے چا بہتا بھائی نے ایسی کوئی کہہ دیا لیکن یار ایسی کہتے ہیں نہیں اچھے لڑکے تھے یار یہ بھائی جو تھے نا چلو بھائی وہ آگی یہاں کیب چلو میں بدر جاتا ہوں یار اس میں بیٹھتے ہیں اس میں یار اس کو میں نظر نہیں آیا نا یہ یار اس بندے کی قسم سینس ہے راستہ میں پارک کر دیا ہے چلو بھائی جن وائن وڈ ہیلز لے جو یار مجھے وائن وڈ ہیلز چلو یار بھائی نکلو اب یار لیٹ کھا رہے ہو یار اب بہت پیلی تھوڑی تیز چلاو یار گھڑی بہت سلو چلا رہے ہو چلو یار اس کو میں نے کہا بھی تھا کہ ادھر اتارو گھر کے سامنے ادھر اتار گئے یار وہ چلو خیر ہے چلو گھڑی تھی یار شکر ہے ڈیلیور کاری دی ہے بڑے دنوں سے یار بوچ تھا یہ ہم پہ ایک تو فائنلی ہار ڈیلیور ہوئی گئی ہے دیکھتے ہیں یار اب اور کیا کرنا ہے تو بھئی امید کرتا ہوں یار آپ لوگ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بھئی کمنٹ باپس میں یار پیلائے کا اظہار ضرور مجھے دینا تو میری انشاءاللہ اب آپ سے ملقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی